یہ ایک لاغو ہو رہی ہے اگر میں سچ بتانے پر لگ گئی لوگوں کو بتانے پر لگ گئی کہ بھمو کیسی ہے کیسی نہیں ہے لکنیت کے نام سے فیمس یوٹیوبر نیٹو بسٹ اور ان کی ساس جنہیں بھمو کا جاتا ہے اب پھر سے ایک بار اپنے رشتے میں درار آ چکی ہے جیسے کی آپ کو پتے ہیں کچھ ٹائم پہلے ہی نیٹو بسٹ اور ان کی ساس جنہیں بھمو کا جاتا ہے دونے کے بیچ میں کنپروورسی ہو گئی تھی اور ان دونے کے رشتے میں کافی انبن ہو چکی تھی اب پھر کچھ ٹائم ہی ہوا ہے کہ ان دونے کے بیچ میں رشتے میں کافی انبن آ چکی ہے اور ان کا یہ جھگڑا شوشل میڈیا پر آ چکا ہے جہاں ویورس نے بھی بھر بھر کر کمنٹ کی ہے جہاں پچھلی بار سا ویورس نے نیٹو کو سپورٹ کیا وہیں اس بار بھمو کو بھی جم کر ویورس کی طرف سے سپورٹ مل رہا ہے اور اسے بیچ بات کریں بھمو کی چھوٹی بھو سینڈی کی سینڈی کو بھی ویورس نے کافی زیادہ ہیٹ فیلائے اور ہیٹ کمنٹس کیے جسے دیکھنے کے بعد میں سینڈی نے تو اپنی ہیٹ کمنٹس کا ریپلائی دے دیا ہے کیا کہا انہوں نے اس کے بارے میں یہ پہلے آپ اسے سوڑے وہ لوگ کافی اکیلے پڑ جاتے ہیں اور ان کو عادت ہے عادت تھی مطلب کی سب کے ساتھ رہنا جوائن فیملی میں رہنا اب وہ بہت اکیلے پڑ چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے ان کو تھوڑا ساتھ دینا چاہیے اسی لئے میں آتی ہوں بس بہت کائنڈ ہٹ ہے یہ ہر کسی کے لئے بہت پوزیٹیف سوچتی ہے اور آپ سوچو کہ جو ہر کسی کے لئے پوزیٹیف سوچتا ہے وہ کتنا پوزیٹیف ہوتا ہے آپ سوچئے گا سینڈی نے کہا کہ آپ کوئی بھی ہیٹ کمیٹ نہ کیجئے وہ اس لئے یہاں آتی ہیں کیونکہ بھمو اور پائی بلکل اکیلے رہتے ہیں اس لئے وہ آ جاتی ہیں جیسے کہ پہلے بھی جب بھمو اور نیتو کی کنٹرویرسی ہوئی تھی تب بھی بھمو اور پائی نے یہی کہا تھا کہ وہ سب ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں ایک گھر میں جوائنٹ فیملی کے طرح ہے پر نیتو اور لکھن الگ رہتے ہیں اسی بات کو لے کر بھمو اپنے بچوں سے تھوڑا سا نراج چلتی ہیں شاید یہی باجہ اس بار بھی جو ہے نیتو اور بھمو کا بیچ میں انبند چل رہی ہے تو خیر کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے بارے میں اپنی رائی کمنٹ باکس میں جرور بتا دیجئے گا آپ کو کیا ریزن لگتا ہے اپنی رائی کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا ویڈے کو لائک کر لیجئے چاند کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تو تب تک کے لیے چینل کو حضور سے سبسکرائب کر لیجئے گا تھنکس وار وچنگ ویڈیو